موسیقی اسلام علیکم ناظرین آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ایک اور ویڈیو لے کر جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں اس کی ہسٹری اور ورلڈ ٹیک ونڈو فیڈریشن کا قیام کیام اور ورلڈ ٹیک ونڈو اکیڈمی کے ارگنائزیشن اور اس کی وہ جگوں کو آپ کو دکھانے کی کوشش کی ہے کہ اگر آپ کوکی ونڈ چلے بھی جائیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ ان مختلف جگوں پر نہ پہنچ سکیں میں نے آپ کو ان پورشن کو بھی اگاہ کرنے کی اور دکھانے کی کوشش کی ہے اب اگرہ مرحلہ اپنا سٹارٹ ہوتا ہے کورس اور ٹیکنیکس کا اس یونی فارم کو ہم عام طور پر سوٹ بھی کہتے ہیں پریکٹس سوٹ بھی کہا جاتا ہے اب کورین لینگویج میں دوبک کہتے ہیں یہ عام طور پر سفید لباس برتباری کی علامت ہے امن پسندی کی علامت ہے اور اس کا ڈھیلا ڈالا ہونا ایک آدمی کو ازادی پسند طبیعت کا مالک بناتا ہے اور اوپر سے آپ کے پیٹ پر باندھی گئی بیلٹ اس بات کی نمائندگی کرتی ہے کہ آپ نے اپنی طاقت کو ایک جگہ پہ کٹھا کر کے رکھا ہوا تو ٹیکونڈو کی ٹریننگ کے لیے جہاں پر یونی فارم کی اہمیت ہے وہاں پہ ہی ہمارے میل یا فی میل کھلاڑیوں کے لیے جو انڈر گارمنٹس ہیں ان کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے میں قطع بھی اس بات پر نہیں شرماؤں گا کہ آپ کو میں یہ اگاہی دوں کہ میل اور فی میل پلئرز کو اپنے انڈر گارمنٹس پر خاص طور پر توجہ دینی ہے کہ وہ پراپر ہوں اور انڈر گارمنٹس کا پہننا کھلاڑی کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے میڈیکل کے روح سے بھی اور آپ کی ٹریننگ کے لحاظ سے بھی اور ایک شرم و حیاء کا جو پہلو ہے جو ہماری روایات میں قائم ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے بھی تو ٹیکونڈو کے یونیفارم میں بنیادی طور پر تین چیزیں ہیں ایک یونیفارم کا جسے ہم اپر کہیں گے اس کو شرٹ کمیز سینگ ای یونیفارم میں دوسرا ہمارا ٹراؤزر ہے جسے ہم لور بھی کہتے ہیں پجامہ بھی کہتے ہیں اور اسے آپ کورین لینگویج میں ہائی بھی کہہ سکتے ہیں اور تیسری چیز ہے ہماری بیلٹ اور جس کو انگلیش میں یقیناً ہم بیلٹ ہی کہیں گے اور کورین لینگویج میں اسے ٹھائی کہا جاتا ہے اب اگر ہم بیلٹس کی ڈیفنیشن میں جائیں تو وہاں پہ بھی میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ٹیکونڈو میں سب سے پہلے وائٹ بیلٹ ہوتی ہے وائٹ بیلٹ کے بعد یلو پھر گرین پھر بلو پھر ریڈ اور اس کے بعد بلیک بیلٹ ہے یونیفارم کو خریدتے وقت آپ اور پیرنٹس کو دو تین چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے ایک تو یونیفارم کو کوٹن اور اس میں لائٹ پلیسٹر مکس آپ لے سکتے ہیں اور اگر آپ جدید دور میں بننے والی ایسی پلیسٹر جو کہ عام پلاسٹک سے بنی ہوئی یونیفارم کو لیں گے تو نہ صرف وہ آپ کی باڈی کو پیر الرجی کر سکتی ہے بلکہ آپ کو ٹریننگ کرنے میں بھی مشکلات ہوں گی آپ کے پسینہ کو وہ جذب نہیں کرے گی آپ کو گرمیوں میں گرمی کی شدت کا احساس آپ کو زیادہ ہوگا اس لیے یاد رکھئے کہ ٹیکونڈو یونیفارم کا آپ کی باڈی کے مطابق اس کا سائز ہونا بہت ضروری ہے ٹیکونڈو کی یونیفارم کے یہ سائز جو آپ کو اس چارٹ پر میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ایک سو تیس سی ایم سے لے کر اور ایک سو اسی سی ایم تک اس کے مختلف سائز ہیں مثال کے طور پر جیسے بعض لوگ موٹے ہوتے ہیں لیکن ان کا قد شوٹا ہوتا ہے بعض لوگ لمبے ہوتے ہیں اور موٹے بھی ہوتے ہیں بعض لوگ لمبے ہوتے ہیں مگر پتلے ہوتے ہیں تو یونیفارم کا آپ کے باڈی کے اوپر سوٹ کرنا اور آپ کے لیے کمفرٹیبل ہونا یہ ٹیکونڈو ٹریننگ کے لیے بہت ضروری ہے عام طور پر مارکیٹ میں مختلف قسم کے یونیفارم سے ملتے ہیں آپ کو یونیفارم خریدتے وقت بھی یہ خاص خیال رکھنا ہے کہ یہ اگر سستہ ہے تو اس کے سستہ ہونے کی کیا وجہ ہے یقیناً یونیفارم جب آپ خریدیں گے تو آپ کو خود اس کا تجزیہ کرنا ہے کہ کیا یہ کارٹن ہے یا پلیسٹر مکس ہے یا کسی اور فیبرک کا بنا ہوا ہے ایسی فیبرک تو نہیں ہے جو آپ کے باڈی پر سوٹ نہ کرے اور آپ کے باڈی میں الرجی نہ ہو ایسی فیبرک تو نہیں ہے جو آپ کی پرفارمس میں حائل ہو اور کیا یہ یونیفارم کہیں فیکٹریوں سے ہونے والے ریجیکٹ لوٹ کا حصہ تو نہیں ہے جس کی بنا پر یہ سستہ مل رہا ہے جو ریجیکٹر لوٹ ہوتی ہے اس میں صرف یہ نہیں ہوتا کہ اس میں سلائی کسی جگہ سے مسنگ ہوتی ہے عام طور پر ہمارے کھلاری اس بات کو بڑا نارمل لے لیتے ہیں مگر آپ یہ ذن میں رکھئے کہ آپ کو یونیفارم خریدتے وقت تانہ اور بانہ دو طرح کی سادہ سی لینگویج میں اس کی کپڑے کی بناوٹ ہوتی ہے ایک کپڑے میں اس طرح سے دھاگے لگتے ہیں اور ایک دھاگے اس طرح سے ہوتے ہیں جسے ہم تانہ اور بانے کا نام ہے ہماری اردو زبان اور تمام اردو سمجھنے والوں میں تانہ اور بانہ میں کارٹن یا پلیسٹر کو مکس کیا جاتا ہے جس سے پہلے یونیفارمز جب بھی آپ خریدتے تھے تو کپڑے کو پانی میں رات بھگوتے تھے شرنک ہوتا تھا اور شرنک ہونے کے بعد اس کا ایکچول سائز آتا تھا وہ یونیفارم جب آپ پہنتے تھے تو آپ کو تھندک کا احساس بھی ہوتا تھا اور آپ کا پریکٹس کرنے کو دل کرتا تھا اب بہت سے ایسے یونیفارمز آ چکے ہیں جن کو پہن کر آپ نہ صرف کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے بلکہ آپ ٹریننگ سے اکتاہت آپ کو ہوتی ہے آپ کو حدت زیادہ محسوس ہوتی ہے اور وہ آپ کی ہیٹ کو ابزارب نہیں کرتے اس لیے یونیفارم آپ کی وہ بنیادی چیز ہے جس کا درست ٹھیک اور اچھی جگہ اور اچھے سائز کا اور اچھی بناوٹ کا ہونا ضروری ہے آپ سستے کے چکر میں ریجیکٹڈ چیزیں لیں گے تو وہ ان تمام جو میں نے خصوصیات بتائی ہیں آپ میں سے آپ کوئی نہ کوئی ایک اس میں میسنگ ہوگی جس کی بنا پر وہ ریجیکٹ ہوتے ہیں عام طور پر ورلڈ فیڈریشن اور ککی بون نے بھی باز کمپنیوں کو آتھرائز کیا ہوا ہے کہ آپ جو جی ون گریڈ کے یا انٹرنیشنل یا اولمپکس کے جو ایونٹس ہیں وہ آپ صرف انہی یونیفارم میں پہن سکتے ہیں اس یونیفارم میں ایک چیز بہت اہمیت رکھتی ہے یونیفارم میں آپ کے باڈی کے اوپر لگنے والے بیجز آپ کی ذہنیت کی نمائندگی کرتے ہیں کہ آپ کیا اپنے آپ کو اپنی پرفارمس سے اپنے طریقے سے اپنے روئیے سے اپنی بات سے کائل کرنا چاہتے ہیں یا آپ کھلاڑی پر اپنے مختلف بیجز لگا کر گو وہ آپ سے ریلیونٹ ہو یا نہ ہو وہ لگا کر آپ اپنی دھاگ بیٹھارنا چاہتے ہیں بعض انسٹرکٹرز ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مختلف قسم کی پٹیاں بیجز اور وہ وہ غیر ضروری چیزیں یونیفارم پہ لگاتے ہیں جس کے بعد ان کے کھلاڑی بھی ان کو دیکھ کر وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ جیسے میں اپنے استاد کی ان باتوں سے امپریس ہوا ہوں تو غالباً مجھ سے بھی اگر آگلی نسل امپریس ہوگی تو مجھے بھی یہی کچھ کرنا ہے جبکہ یہ بات درست نہیں ہے ٹیکونڈو کا ایک اچھا استاد ایک سادہ اور سمپل یونیفارم پہننے کا عادی ہوتا ہے اور وہ اپنے کھلاڑیوں کو بھی یہ ترغیب دیتا ہے کہ وہ یونیفارم سے لوگوں اپنی پرفارمس اپنے لہجے اپنے طور طریقے سے ان کو اس بات پر قائل کرے کہ آپ ایک اچھی سوچ اور اکل کے مالک ہیں اب اسی طرح سے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ جو وائٹ بیلٹ آخر ان کی یہ ترتیب کیوں لگائی گئی اس کی بھی کوئی وجہ ہوگی کہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ کھلاڑی سب سے پہلے جب آتا میدان میں آتا تو اسے وائٹ کی جگہ پہ بلیک باندھی جاتی اور وائٹ بیلٹ جو ہے وہ بلیک کی جگہ پہ ہوتی اس ترتیب کی بھی ایک وجہ ہے جو میں آج آپ کو بتاتا ہوں جو بہت سارے انسٹیکٹرز لاعلمی کی وجہ سے یا وہ اس بارے میں تحقیق نہیں کرتے یا وہ آپ لوگ کو بتانا ضروری نہیں سمجھتے جبکہ یہ چیزیں ایک کھلاڑی کے علم اور نالج کے لیے یہ ضروری ہیں اور یہ وائٹ بیلٹ جہاں پر آپ کو معصومیت کا اظہار دیتی ہے وہاں پر آپ کو یہ بھی آگاہ کرتی ہے کہ آپ اس ٹیکونڈو کے بارے میں کچھ نہیں جانتے گویا آپ اسی طرح ہیں جیسے سفید کاغذ کی مانند جس کے اوپر ابھی تک کوئی چیز نقش نہیں کی گئی ہے یعنی جس پر ابھی کسی چیز کا نقش و نگار نہیں ہوئے اس کے بعد یلو بیلٹ ہے یلو بیلٹ زمین کی نمائندگی کرتی ہے جس سے مراد کہ ٹیکونڈو کا فن اب آپ میں پھلنا پھولنا شروع ہو گیا ہے یعنی جو بیج زمین کے اندر بویا گیا تھا جب وہ پہلی کمپل پھوٹتی ہے تو وہ ایک یلو کلر کا رنگ اختیار کرتی ہے اس یلو کلر کا رنگ آگے جڑ پکڑنا شروع ہوتا ہے اس کے بعد اس کے اندر سے جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتی اور وہ اپنی ترقی کے مراحل کو تیہ کرنا شروع کر دیتا ہے اور جو ہی زمین میں بیج بونے کے بعد وہ اپنا رنگ پلاہٹ کے بعد سب سے پہلے جب وہ اپنی کمپلیں نکالنا شروع کرتا ہے تو وہ گرین کلر کی ہوتی اس سے مراد یہ ہے کہ اب اس کی یہ گروئنگ شوٹ کا اس کو نام دیا گیا ہے یعنی کہ یہ ایسے ہے جیسے اس کے اندر سے اب بہت سارے فن پارے اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ نئی تخلیق ہو کر باہر کی طرف کو نکل رہی ہیں گویا اب ٹیکونڈو کا جو فن ہے اس کے اندر پھلنا پھولنا شروع ہو گیا اور اس فن کے اس بیلٹ کے جو حامل افراد ہوتے ہیں وہ خود محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اب ان کے اندر کوئی نو کوئی ایبلیٹی آنا شروع ہو چکی ہے ان کا کانفیڈنس لیول وہ بیلڈ اپ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے بعد آتی ہے بلو بیلٹ بلو بیلٹ بلندی اور خوشی کا اظہار کرنے والا رنگ ہے یعنی ہیون اینڈ سکائز ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ اب یہ جو پودا تھا یہ نکلتے ہوئے یہ آسمان کی بلندیوں کی طرف کو جا رہا ہے جس کی جھلک اس کی پیکٹس کے اندر ایک باہر سے دیکھنے والے اور ایک استاد کو نظر آنا شروع ہو جاتی اور وہ خود بھی اس کو محسوس کر رہا ہوتا ہے اور گرین سے بلو آنے والے کھلاڑیوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جن کا نہائیت پر مسررت موقع اور خوشی سے بھرپور جو سپین ہے ٹریننگ کے دوران وہ گرین سے بلو بیلٹ کا ہوتا ہے اس کے بعد آتی ہے ریڈ بیلٹ ریڈ بیلٹ کو خطرے کا نشان ہم کہہ سکتے ہیں یعنی یہ ڈینجر اس کو کہا جاتا ہے کہ اب یہ کسی وقت بھی نیچے والی جو بیلٹس ہیں ان کے لیے تو یہ خطرہ ہے ہی لیکن یہ کسی وقت بھی یہ بلیک بیلٹ کے لیے بھی خطرہ بن سکتا ہے چونکہ اب یہ بہت کچھ سیکھ کر اب یہ خطرناک شکل اختیار کر چکا ہے اس موقع پر استاد پر ایک بھاری ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ وہ اس کی تربیت اس انداز سے کریں کہ کہیں وہ اس فن کو غلط طریقے سے استعمال کرنا نہ شروع کریں اور ریڈ بیلٹ ہی وہ بیلٹ ہے جہاں سے کھلاریوں کے اندر آپس میں جیلسی کا آغاز ہوتا ہے یہ میں آپ کو باقی چیزیں اس کی جو فلسفی ہے اس میں جب آپ نیکس پورشن میں ہم جائیں گے تو ہم وہاں سے شروع کریں گے اس کے بعد اگلی بیلٹ ہے بلیک بیلٹ بلیک بیلٹ جو ہے وہ میچورٹی کو ریپریزنٹ کرتی ہے یعنی کہ اب آپ کے اندر پختگی آ چکی ہے اب آپ کا فن آپ کی کیکس آپ کے سٹائل آپ کے ایکشنز اور آپ کی طاقت اور اس کے حصول کی تھیوری اور آپ ایک بردبار قسم کی شخصیت ہو چکے ہیں دوسرے الفاظ میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اب آپ وائٹ بیلٹ کی بالکل آپوزنٹ شکل اختیار کر چکے ہیں اور اب آپ بلیک بیلٹ ہیں اور اب آپ کسی کے لیے خطرے کا نشان نہیں ہے بلکہ آپ ایک ذہین سمجدار ڈسپلنڈ اور ایک اکل و دانش سے منور شخصیت ایک ہمارے سامنے آ چکی ہوتی ہے اور یہ گیپ عام طور پر وائٹ سے لے کر بلیک بیلٹ تک تین سے چار سال کھلاڑی کی ریگولر پریکٹس جو ہے وہ اس کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ بردبار ہو جائے اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ قانون قدرت ہے کہ جب زمین پر کوئی کسی چیز کا بیج بویا جاتا ہے وہ اپنی یلو رنگت اختیار کرنے کے بعد سبز رنگ کا پودا ہوتا ہے پھر وہ تیزی سے آسمان کی بلندیوں کی طرف بڑھنا شروع ہوتا ہے پھر وہ ایک خطرے کی لامت بن جاتا ہے اور اگر آپ بلیک بیلٹ کو اچھی طرح سے کنٹرول نہیں کرتے اس کی تربیت اچھی نہیں کرتے تو یہ ذہن میں رکھئے کہ وہ مٹی میں بل کر اسی طرح سے دوبارہ سیاہ ہو جائے گا اور وہ اپنا معاشرے میں اپنا کردار ادا نہیں کر پائے گا کیونکہ یہ فطرت کا قانون ہے کہ جب گراف جس طرح سے بڑھتا ہے اس گراف نے اسی طرح سے نیچے بھی آنا ہے بے شرطے کہ اگر آپ کی سٹیبلیٹی جس انداز کی ہے اسی طرح سے آپ کا گراف نیچے کی جانب کو آئے گا تو بلیک بیلٹ پر بڑی بھاری زمیدہ ریائد ہو جاتی ہے تو یونی فارم کا ساف سترا اچھا ہونا آپ کی بنیادی ضرورتوں میں سے ہے آپ نے یونی فارم پہن لیا ہے اب آپ ٹیک ہونڈو کی ٹریننگ کے لیے بلکل تیار ہیں تو ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں آپ کے پہلے لیسن کی جانب کو ملاقات ہوتی ہے پھر